عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه وآہل بیته وضریاته اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في كلامه المجید في سورة العراف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم مولا صلی وصلیم دائماً أبداً على حبیبك خیر الخلق كله میں رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لغدت من لسانه يفقه قوله الحمدللہ اس سے قبل ہم سورة العراف کی اکتالیس فورٹیون آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور آخیر میں جو گفتگو جاری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا نقشہ بیان فرمایا کہ آج یہ لوگ ایک دوسرے کی تائد کرتے ہیں اور اپنے سے گدشتہ جو کفر پہ مرے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ تھے اس لئے ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں تو جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے اور تمنا کریں گے کہ ہم سے پچھلے لوگوں کو زیادہ دگنا عذاب ہو تو اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لئے پھر جہنم ہی ٹھکانا ہے وہ جنت میں ہرگز بھی داخل نہیں ہو سکیں گے اور فرمایا کہ پھر جہنم ان کے لئے بچھونا بھی ہے اور جہنم ان کے لئے ان کے لئے اوڑنے کا سامان بھی ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی شان کو بیان فرمایا جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ بیان فرماتا تاکہ امید بھی اور رجع بھی اور خوف بھی ساتھ کا ساتھ رہے معاملہ کہ انسان خوف کی وجہ سے اللہ کی حکم کی طرف آ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے یا امید کی وجہ سے جنت کی امید میں اللہ کی طرف آ جائے اور نیکیاں کرنا شروع کر دے تو فرمائے کہ تو ہم کسی جان کو اس کے طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا ہے وہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ایمان لاکر انسان امتحان میں اتلا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی ایسا جان توڑ انتحان نہیں ہے کہ انسان اس کو برداشتی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد کچھ آزمائش رکھتا ہے مگر اتنی ہے کہ اس کو ایک جان برداشت کر سکتی ہے اس لئے اس دنیا کے اندر اہل ایمان کی بہت بڑی تعداد ہے ظاہر سے بات ہے جو برداشت کرتی ہے تب ہی تو اہل ایمان ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کے وجہ سے جو رب نے آزمائش کے طور پر ان پر رکھی ہے تو اسی وجہ سے وہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اہل جنت کی ایک اور اللہ تعالیٰ علامت کو بیان فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تَجْرِ مِّن تَحْتِهُمُ الْأَنْهَارِ جس طرح کہ اہل کفر کے بارے فرما کہ وہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے پر ملامت کریں گے ایک دوسرے پر تانہ زنی کریں گے اگلے پشلوں پر پشلے اگلوں پر کہ انہوں نے ہمیں گمرا کیا انہوں نے ہمیں گمرا کیا ان کو دگنا عذاب کر دے ان کو دگنا عذاب کر دے تو فرمایا کہ اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پھر بچری تغازوں کی وجہ سے انسان کی دلوں میں میل کچیل آجاتا ہے بغس پیدا ہو جاتا ہے کینہ پیدا ہو جاتا ہے انسانی فطرت ہے اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرما جنت میں ہم وہ بھی نکال دیں گے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تو ہم ان کے سینوں سے ان کے کینوں کو کھیچ لیں گے تجری من تحتیل عنہار وہ اسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْدَانَ لِهَادَا اور وہ لوگ کہتے ہوں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس بات کے ہدایت دی کہ آج ہم جنت میں داخل ہو گئے اللہ کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں وَمَا كُنَّ لِنَحَتَدِيَّا لَوْلَا وَأَنْحَدَانَ اللَّهِ اور ہم لوگ تو اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یہ اہلِ ایمان کا شیوہ ہے کہ جب اللہ ان پر فضل فرماتا ہے تو اس اچھائی کو اپنی ذات کی طرح منصوب کرنے کے بجائے فائلِ حقیقی کی طرح منصوب کرتے ہیں فرمایے کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ اور تحقیق ہمارے رب کے رسول جو آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے یعنی اللہ کی جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے جو کلام ہم تک پہنچایا وہ بلکل حق تھا اس میں کوئی خطہ نہیں تھی کوئی اس میں گمراہی نہیں تھی وَنُودُوا عَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اور ان کو ندا کی جائے کہ جنت میں ایک فرشتہ ان کو ندا کرے گا کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں دی جاتی ہے تمہارے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی اہرِ جنت کو یہ بات بیان فرمائے گا کہ تمہارے عامال کا بدلہ ہے لیکن آیت کے ابتدار میں جو فرمایا گیا کہ مومنوں کے دلوں سے کینے کو کھینچ لیا جائے گا جیسا کہ میں نے ذکر کیا بشری تقاضی کے وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو سیدنا علی کررم اللہ وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیتِ طیبہ میرے بارے میں عثمان بن افان حضرت طلحہ الزبیر رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو صاف فرما دے گا تو یہ مومنین کے بارے میں ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دنیا کی زندگی میں اہلِ ایمان ہونے کے باوجود بعض معاملات میں ایک دوسرے سے کھینچتان ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی صاف فرما دے گا اور آپ اس میں محبت سے رہیں گے اور پھر یہ جو فرما گیا کہ تمہیں ان کو ندا کی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہارے عامال کے بدلے میں تمہیں دی جا رہی ہے تو اس پر فرماتے ہیں علمائی کرام کہ یہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو ان کے عامال کی خوبی کو بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں جو تم نے عامال کیے تھے ظاہری طور پر تو ان کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی تھی دنیا میں ماس پڑھتے تھے ہیں نیکیہ کرتے تھے لیکن اللہ کے یہاں پر وہ ایسے بیش قیمت ہیں کہ اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت عطا فرما دی ہے یہاں پر ایک مسئلہ کو اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید اور میں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت طریقت اور حقیقت تینوں کے تینوں معاملات کو بیان فرمایا ہے اور بعض لوگوں کے معاملات وہ ہوتے ہیں جو ابھی ابتدائی درجے میں ہوتے ہیں اسلام میں بعض وہ ہوتے ہیں جو درمیانی درجے میں ہوتے ہیں اوسط اور بعض وہ ہوتے ہیں جو آلہ درجے میں ہوتے ہیں تو پہلے درجے والوں کے لئے اسلام ہے دوسرے درجے والوں کے لئے ایمان ہے اور تیسرے درجے والوں کے لئے احسان کا مرتبہ ہے اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے درجے میں انسان شریعت پر عمل کرتا ہے حقیقت کو طریقت کو پاتا ہے اور طریقت پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان حقیقت کو پا لیتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں شریعت اور طریقت اور حقیقت کو تینوں کو بیان کیا گیا ہے تو ظاہری اعتبار سے جو جنت عطا کی جاتی ہے وہ لوگوں کے عامال کے بدلے میں دی جاتی ہے جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے یارو جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو اسی آیت تیبہ کے تحت کہا گیا ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی تو آپ نے فرما گیا ہاں میں بھی یہ ایک روایت عمل مومنین عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی سے بھی آتی ہے تو اس میں تو یہ کہ آپ علیہ السلام سے جب عمل مومنین ارز کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوں گے تو آپ نے اپنے سر اقدس پہ ہاتھ رکھ کے تین دفعہ فرمایا کہ ہاں میں بھی میں بھی میں بھی حتی یتغمدنی اللہ برحمتی کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے دھاں بنالے تو یہ حقیقت ہے تو حقیقت اور شریعت اور طریقت تینوں کا یہاں پر بیان ہے تو چونکہ لوگوں کے اپنے درجات اور اس کے اعتبار سے وہ قرآن کے معنی کو لیتے ہیں تو یہاں پر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا تو پھر جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو کہ ہم نے تو وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا یعنی ہم سے ہمارے رب نے جنت کا وعدہ کیا تھا نعمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا ہے فَحَلْ وَجَدْتُمَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا کیا تمہیں وہ بل چکا ہے پورے طور پر جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا تو اللہ نے ان سے جہنم کا فرمایا تھا کہ تمہیں ایمان نہیں لاؤگے تو تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تمہارا بچھونا بھی جہنم آگے اور تمہارا اوڑنا بھی آگے قَالُوا نعم تو اس وقت اقرار کریں گے ہاں بلا شبہ اللہ کی بات سچی تھی فَأَذَّنَ مُعَذِّنُ بَيْنَهُمْ عَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ آزْظَالِمِينَ تو اب ایک پکارنے والا پکارے گا ایک فرشتہ یہ بات کہے گا ان دونوں کے درمان میں دونوں گروہ کے درمان میں کہ اللہ کی لانت ہو الظالمین پر یعنی شرک و کفر کرنے والوں پر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو اور اللہ کی لانت سے مرد اللہ کی رحمت سے دوری ہے تو اہل جہنم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دی جائیں گے ظالمین پر اور ان کی ایک دوسری خاص بات بیان کی جاری ہے ایک تو ظالم وہی ہوتا جو خود کفر و شرک کرے مگر لوگ صرف اتنا ہی نہیں ہیں کہ صرف خود کفر و شرک کریں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں تو وہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہیں الَّذِينَ يَسُدُّونَ عِن سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اسلام سے روکتے تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس سے کجی چاہتے تھے یعنی لوگوں کو بھٹکاتے تھے وہ ہم بالآخرت ہی کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے تو ان آیات میں جو ظالمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چار اللہ نے تین باتیں بیان فرمائی ایک تو یہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور دوسری کو کجی چاہتے تھے تیسرہ ایک آخرت کا انکار کرتے تھے تو یہ ظالمین کی صفات ہے کہ ظالمین بمانا شرک و کفر بھی آتا ہے اور شرک و کفر میں یہ تینوں کی تینوں باتیں پائے جاتی ہے فرمائے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اب جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّن بِسِیْمَاهُمْ اور عراف پہ کچھ مرد ہوں گے جو جانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے تو یہاں پر عراف کیا ہے عراف عرف سے ہے اور عرف بلندی کو کہتے ہیں حتیٰ کہ مرغ کے سر پہ جو قلائی ہوتی ہے اسے بھی عرف کہا جاتا ہے تو عرف بلند مقام کو کہتے ہیں یہ جنت کی ایک دیوار ہوگی جس پر اللہ کے کچھ بندے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ علماء صلحہ اولیاء بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام پہ بٹھا دے گا اور وہ مخلوق کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا یہ ہے کہ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ اس جنت اور جہنم کے بیچ کے حصے میں رکھ دیے جائیں گے تو وہ اس وقت جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور وہ لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے تم پہ سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ درحالی یہ کہ خود ابھی وہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور اس وقت تماہ کریں گے کہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ درمیان والے لوگ بھی اس وقت جنتیوں کو تو مبارک بات دے رہوں گے سلام کہہ رہوں گے کچھ اپنے اوپر بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے نیکیاں کم کیونکہ نیکیاں ہم زیادہ کرتے تھے تو آج ہم بھی اسی وقت جنت میں داخل ہو چکے ہوتے لیکن بہرحال ان کو رب کی رحمت سے امید ہوگی وَإِذَا صُورِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَا أَصْحَابِ الْنَارِ اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو جہنمیوں کو جب عذاب میں تڑپتا ہوا دیکھیں گے آگ میں جلتا بھنتا دیکھیں گے تو اس وقت پہ رب کریم سے دعا کریں گے پناہ طلب کریں گے اے ہمارے رب تو ان ظہلی میں کوئی قوم کے ساتھ ہمیں نہ کر دیو دعا کریں گے فرمائے کہ وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پھر ندا کریں گے عراف والے لوگوں کو جن کو وہ جانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے ان کے خاص نشانوں سے قَالُوا مَا أَغْنَ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ تو یہ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ اے جہنمیوں جو کچھ تم نے جمع کیا تھا یا تو جو تمہارا جتھا تھا گروہ تھا اس نے اور جس چیز پہ تم تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کیا فائدہ دیا کوئی فائدہ نہیں دیا اس وقت جہنمیوں پر عراف والے تنز کر رہے ہوں گے اَهَا أُلَعِ الَّذِينَ عَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالِهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یا لَا يَنَالِهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملے گی تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جب اسلام کے طرح غریب طبقے نے پیش قدمی کی اور ابتدائی اسلام میں اکثر غربہ تھے فقرہ تھے غلام لوگ تھے آزاد کے لوگ تھے ان لوگوں نے اسلام کے صدا پر لبیک کہا تھا تو ان کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ یہ ہدایت والے ہیں اسے غریب لوگ فقیر لوگ ان کے بارے میں تو کھانے پینے کیلئے نہیں ہیں یہ تو کبھی اللہ کی رحمت کو پائیں نہیں سکتے جب دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں ہے تو آخرت میں انہیں اللہ کی رحمت کیسے ملے گی تو اس وقت عراف والے اب جہنمیوں کو پکار کے ان کو بتا رہے ہوں گے دیکھو تم کیا کہتے تھے تم یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ اللہ کی رحمت میں حصہ نہیں پا سکتے تو آج تم اپنا حشر دیکھو اور ان کا معاملہ دیکھو کہ یہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں تم لوگ قسم کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا آج اے غربہ اے فقرہ اسلام کماننوالو تم جنت میں داخل ہو جائے تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم کو کبھی غمغین ہوں گے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ آج تو دنیا میں یہ کفار یہ اسلام کا انکار کرنے والے اپنی دنیا پہ بڑا گھومن کرتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو کہ اگر یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے تو پھر ان کے یہاں پہ بھی بڑا امن ہو جاتا ان کے یہاں پہ بھی بڑی نعمتیں ہوتی آج تو ساری ترقیہ ہمارے پاس ہے سارے ترقیوں کے بام و عروج کو ہم پہنچے ہوئے ہیں آج ہماری سلطنیں بڑے ترقیہ آفتا ہمارے پاس سب کچھ ہیں یہ مسلمان اگر ادایت والے ہوتے تو ان کے پاس بھی ہوتا تو آج تو یہ کہتے ہیں لیکن کل جہنم میں کیا معاملہ ہوگا کل حقیقت کیا ہوگی تو اب اللہ بیان فرما رہا ہے یہ بالکل نقشہ بیان کیا جارہا سمجھنے والے کے لئے اور جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو کہ آج اے جنت والوں تم ہم پر بھی کوئی پانی وانی کچھ ہونڈیل تو تھوڑا بہت ہم لوگ پیاس سے تڑپتے جا رہے ہیں یا کچھ وہ دے دو جو اللہ نے تم کو عطا کیا یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو قالوا اب جنت ہی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علالکافرین کہ بیشک اللہ نے یہ جنت کی دونوں نعمتیں پانی بھی اور دیگر رزق بھی کافرین پر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا ہے کافرین تھے مراد کون خود قرآن اس کی تصفیر بیان کر رہا ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوَمْ وَلْعِبَاءَ وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تو یہاں پر ان کی ساری کی ساری کیفیت کو بیان کیا یہاں پر ایک بات میں ارس کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی جو سب سے بڑی ڈیمان بیان کی ہیں یہاں پر وہ پانی مانگیں گے اور کچھ رزق مانگیں گے تو آج دنیا کی زندگی میں کفار جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بھوکوں کو دیکھتے ہیں غریبوں کو دیکھتے ہیں مگر ان کی کوئی مدد نہیں کرتے ان کو پریشان حالی میں چھوڑا ہوا ہے وہ دنیا کی مملکتیں جو ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہر شخص کو بنیادی ضروریات زندگی پہنچ چکی ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ہر روز ہر رات لاکھو آدمی بھوکے سوتے ہیں لاکھو آدمی ایسے جو کودوں کے ڈھیر پہ رہتے ہیں تو اللہ نے ان کی اسی کیفت کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کے وہ لوگ جہاں پہ غربت عام ہے لیکن الحمدللہ یہاں پہ چیریٹی کے بڑے بڑے کام کی جاتے ہیں اگرچہ کہ اسلامی حکمران اسلامی ملکوں کے حکمران اگرچہ کہ فاسق و فاجر اکثر لیکن مسلمانوں میں نیک لوگوں کی کسرت ہے الحمدللہ اور وہ اپنے مال کو غریبوں پر خرش کرتے ہیں آج مختلف مقامات پر دسترخان لگے ہیں پانی کی سبیلیں لگیویں ہیں لوگوں کی مختلف طرح کی امداد کی جاتی ہے تو یہاں پر پانی کا ذکر فرمایا اور پانی کا صدقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ سب سے افضل ترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے چیز ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ایک فائشہ عورت جو پیسے لے کے گناہ کے کام کرواتی تھی اس نے جب ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے مرا جا رہا ہے تو اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی اسے معاف فرما دیا تو یہاں پہ اللہ تعالی نے سارے باتوں کو بیان فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوبِ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَادَا تو آج کے دن ہم ان کو بھلا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا جہنم کو مانتے نہیں تھے اللہ سے ملنے کو مانتے نہیں تھے کہتے تھے کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو آج ان کو بدلہ و سطرہ دیا جائے گا وَمَا كَانُ بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور اس وجہ سے جو ہمارے آیتوں کو انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِيْنَاهُمْ بِكْتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَنْ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ اور تحقیق ہم تو ان کے پاس لے کر آئے ایک کتاب جس کو ہم نے پکے علم کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی ہے جو ہدایت اور رحمت اے امان لانے والوں کے لئے تو آج اس کو بھلا رہے ہیں اس رحمت کو اس ہدایت کو تو کل بروز قیامت اللہ بھی انہیں چھوڑ دے گا جہنم بڈال کے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ اب دنیا کے کفار سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی عالی کتاب قرآن مجید تمہارے پاس آ چکی ہے پھر بھی تم امان نہیں لارہو کس بات کا انتظار کر رہو یہ قرآن میں جو وعید کی گئی ہے تمہیں عذاب کی وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اس کا انتظار کر رہو حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ تو کیا وہ صرف اس کتاب کا جو انجام میان کیا اسی کو دیکھ رہے ہیں يَوْمَ يَعْتِ تَعْوِيلُ اور جس دن اس کی تفسیر ظاہر ہو جائے گی اس کا انجام ظاہر ہو جائے گا يَقُولُ الَّذِينَ نَسُّوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ تو وہ لوگ کہیں گے جو پہلے اس قرآن کو بھلا چکے ہیں اس کے پیغام کو چھوڑ چکے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کے رسول ہمارے رب کے رسول تو حق کے ساتھ آئے تھے سچائی کے ساتھ آئے تھے ہم نے ان کو نہیں مانا فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَوْ يَشْفَعُ لَنَا کہ آج ہمارے کوئی شفاعتی ہیں ہمارے کوئی حمایتی ہیں جو ہماری حمایت کریں یا پھر ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو اب ہم وہ کام کریں گے اس کے برخلاف کریں گے جو پہلے کرتے تھے یعنی پہلے کفر کرتے تھے اب ایمان نہیں آئے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا اب تو انجام ہو چکا ہے کہانی ختم قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور آج وہ جو بھوطان اٹھایا کرتے تھے اسلام کا انکار کرتے تھے وہ آج سب کچھ ان سے بھول گیا ہے آج سب کچھ ان سے گم ہو گیا ہے اِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهُ اِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ عَيَّامِ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی خدرت کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے اپنی خدرت کو بیان فرما رہا ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ساتو آسمانوں کو اور زمینوں کو فِي سِتَّتِ عَيَّامِن چھے دن میں ثُم مَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو یہاں پہ فرما ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جو رب ذکر کیا جاتا ہے تو رب اللہ کی دو صفات ہیں خاص طور پر دنیا کے حوالے سے ایک تو صفت ربوبیت ہے دوسری صفت کونیت ہے کونیت کا معاملہ یہ ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا اور سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جنت آخرت میں یہ صفت کا ظہور ہوگا خاص طور پر لیکن دنیا کی زندگی میں ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے پودا اور زمین میں لگا دیا جائے تو ایک دم سے درخت نہیں بنتا بلکہ آہستہ 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 درخت بنتا ہے بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے انسانی بچہ بھی تو اس نو ماہ ماہ کے پیٹ میں رہتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ترقی ہوتی ہے تو اس دنیا میں اللہ کی صفت ربوبیت کام کر رہی ہے تو اسی کی طرف اشارہ کہ تمہارا رب جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اب یہ چھے دن سے کیا مراد ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں دن کی گنتی ہمارے ایک ہزار سالوں کے برابر بھی ہے اور پچاس ہزار دنوں کے برابر بھی اس کی گنتی بتائی گئی ہے تو وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس سے کیا مراد ہے سم مستوال عرشی پھر رب کریم عرش پہ مستوی ہو گیا مستوی معنی بلند ہونا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی شان کے مطابق عرش پہ مستوی ہو گیا یخش اللیل النہار وہ رات کو دن سے چھپاتا ہے وہ یخش اللیل النہارہ وہ رات سے ڈھانپ لیتا ہے دن کو یطلبو حثیثا جبکہ دن اس کو طلب کرتا ہے بڑے جلدی کے ساتھ یعنی دن ہوتا ہے تو اس کو رات ڈھانپ لیتی ہے اور پھر دن واپس اس کے پیچھے آتا ہے دن آگے رات کو ڈھانپ لیتا ہے یہ ایک نظام اللہ بیان فرمارا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَقْقَرَاتٍ بِعَمْرِ یہ سورج یہ چاند یہ بڑے بڑی مخلوقات اللہ کی وَالنَّجُومِ یہ ستارے یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر یہ سرتابی نہیں کر سکتے تو اب اللہ نے ان چیزوں کو بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر تم اقل رکھتے ہو ان چیزوں پر غور کر لو ان کی بناوے پر غور کر لو یہ پورے ایک نظام پر غور کر لو کہ صرف ایک ذات واحد ہے جو ساری نظام کو چلاتی ہے اگر کئی ہوتے تو پھر یہ نظام بگڑی آتا سارا کا سارا حَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ کیا اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے پیدا کرنا اور حکم دینا تو یہاں پر اللہ تبارک اللہ ہم نے دو صفات کو بیان کر دیا کہ وہ خلق بھی اسی کے ہاتھ میں عمر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے مگر یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے مختصر سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ خلق سے مراد پہلے کسی چیز کو پیدا کر دینا کوئی چیز موجود ہو اسی میں سے کسی چیز کو پیدا کر دینا اور عمر یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ پہلے اس کا حکم فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے جب وہ چیز موجود نہیں ہوتی کوئی مادہ نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز پھر عمر کے بعد پھر تخلیق میں ڈھل جاتی ہے تو یہ تو ایک موٹا سا معنی ہے جو سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے ورنہ عالم خلق اور ہے اور عالم عمر وہ اور ہے عالم خلق تو یہی ہے جو دنیا ہمارے سامنے نظر آتی ہے جس کو عالم شہادت عالم ناسود بھی کہتے ہیں عالم حز بھی کہتے ہیں لیکن اس عالم کے بعد بھی اور بھی عوالم ہیں جن میں عالم ملکوت عالم جبروت اور عالم لاہوت عالم حہوت یہ سب کے سب عالم عمر سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بھی کسی بات کا کوئی معاملہ حکم ہوتا ہے کسی چیز کو اس عالم خلق میں ظاہر ہونا ہوتا ہے تو عالم لاہوت سے حکم صادر ہوتا ہے وہ عالم جبروت میں آتا ہے جبروت سے لاہوت میں آتا ہے اور لاہوت اس عالم خلق پر عالم ناسود پہ حاوی ہے تو لاہوت پھر عالم مرکوت سے اس ناسود پہ عالم ملک پر عالم خلق عالم شہادت پر وہ حکم جاری کیا جاتا تو پھر اس دنیا میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے تبارک اللہ رب العالمین بلا بابرکت ہے اللہ تمام عالمین کا رب تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد کو بیان فرمایا اپنی برکتوں کو بیان فرمایا کہ واقعی اس کائنات کے اس عظیم عدی نظام کو دیکھ کر اس کائنات کے چاند سورج رات و دن کے آنے آنے کو پہاڑوں کو زمینوں کو سمندروں کو دریاؤں کو یہ چنن پرین عوام بہین کو دیکھ کر سب کے مو سے نکلتا ہے تبارک اللہ رب العالمین انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی